اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف کی تلاش آج کی ویڈیو بہت خاص ہے یہ نئے سال کے پہلے جمعہ کی ویڈیو ہے اسلامی سال کے اللہ والو اگر یہ عمل آپ اس جمعہ کو کر لیتے ہیں تو اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت آپ کا سارا کرز اتار دے گا گھر میں رزق کی فروانی ہو جائے گی دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے یہ صورت ادائیگی کرز کے لیے ہے اللہ والو جس انسان کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے اور وہ کہیں سے اس کو اثار نظر نہیں آتے کہ وہ کرز اتر جائے گا یہ وہ شخص جو دشمن کی زبان بند کرنا چاہتا ہو جس کے مخالفین بہت زیادہ ہیں یا جس شخص کے گھر میں رزق نہیں آتا اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے گھر سے غربت کو ختم کرنے کے لیے گھر سے تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ظالم سے نجات کے لیے حفاظت حمل کے لیے آج یہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے کی اجازت کے لیے آپ چینل کو سبکرائب کریں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی ایسی خواتین کے لیے یہ بڑا ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے کرزدار بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ والو اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب اور کیسے آپ کا کرز ادا ہو گیا اللہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائے گا کرزدار شخص اس عمل کو کرتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا کہ اس کا سارا کرزہ اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ساری زندگی گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی گھر میں اتنا رب کائنات رزق اطاف فرمائیں گے کہ ساری تنگ دستی ختم ہو جائے گی اس کے گھر میں دولت کا رزق کا دھیر لگ جائے گا نہایت ہی قیمتی عمل آپ کو بتا رہی ہوں اس کے طریقے کو پورا جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو ورنہ آپ لوگ کومنٹ میں اور ویڈس ایپ میں بہت زیادہ میسجز کرتے ہیں کہ عمل کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اللہ والو آپ نے اپنے رب کی ذات پر یقین رکھنا ہے اللہ والو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے اس صورت کے بارے میں جس صورت کا آج میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اللہ والو یہ مہینہ بھی امام حسین کا اور عمل بھی امام حسین کا تو جو شہدہ کربلا مہم حسین کی زبان سے جو الفاظ نکل جائیں رب کائنات ان کی قبولیت میں کوئی شک رہنے کی گنجائش نہیں چھوڑتا وہ الفاظ فوراں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اس لیے جو زبان حسین سے الفاظ نکلے ہیں وہ الفاظ آج میں آپ کو بتاؤں گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے ابن کثیر جو تفسیر کی کتاب ہے اس کے اندر یہ الفاظ درج ہیں وہ فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے روز یہ صورت پڑی وہ پورے ہفتے تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو شخص جمعہ کے دن اس صورت کی صرف ایک بار تلاوت کرے گا جو طریقہ جو ترطیب میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس شخص کے لیے کیا ہے کہ ایک بزرگ کا کول ہے کہ خلاصہِ کرز کے لیے جمعہ کے دن بعد نمازِ جمعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر یا پھر گھر کے اندر خواتین جو یہ عمل کرنا چاہتی ہیں نمازِ زہر ادا کریں اور اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھ کے دعا کر سکتی ہیں والدین اگر اولاد کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں غرض یہ کہ کوئی بھی بندہ کسی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے اللہ والو اگر خواتین نمازِ زہر کے بعد جمعہ کے دن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکی تو وہ خواتین نمازِ عشاء کے بعد اس عمل کو رات سونے سے پہلے کر لیں ایک بار کا یہ جمعہ کا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت جب آپ اس عمل کو کریں گے رب کریم کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی تو ایک مرتبہ یہ عمل خلوص دل کے ساتھ ضرور کریں اللہ والو سب سے ضروری بات اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے خاص طور پر شہدائے کربلا امام علی مقام فاتحہِ خیبر شیرِ خدا کی روح کو اس کا ثوابِ حدیت اگر کوئی عورت حاملہ ہے اس کو خطرہ رہتا ہے کہ کسی نے کچھ کروانا دیا ہو یا پھر یہ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتا دیا ہو وہ خواتین جمعہ قدرین اس صورت کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ تیری عطاعت میں گزرے تیری سنتوں پر چلتے ہوئے گزرے اس سال میں احد کرتی اللہ والو آتے ہیں عمل کی جانی وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے جمعہ قدر زندگی گزاروں گی تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس صورت کا نام صورت اللہ علم نشرف پڑھنی ہے جو اہم سی صورت پڑھنی ہے تیس حاملہ ہے وہ اس صورت کو نمازِ فجر کے بعد گیارہ دن تک پڑھیں گی قبل و آخر دروشریف کے ساتھ اور جو شخص غربت کا شکار ہے وہ نمازِ عشاء کے بعد اس صورت کو پڑھیں گا اللہ والو آلہ کی گیارہ دن تا ہے اور گھر میں اس کا جمعہ سے بھاٹ کر عام دنوں میں یہ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو روزانہ ساتھ بار یہ صورت پڑھنی پڑھیں گی اگر آپ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں تو صرف ایک بار پڑھنی ہے اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو